حضرت عائشہ اسے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت دو رکت نماز یعنی فرض کی باتیں ہیں آپ نے دو رکت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے یعنی سنت بھی اصل میں نفل نماز ہے ایک فرض ہوتی ایک نفل پھر جو آپ نے زیادہ تعقید سے پڑھی ان کو سنت قرار دے دیتے ہیں اور باقی جو کبھی کبھار پڑھی وہ نفل ہو جاتی کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے دو رکتوں کے لیے کرتے تھے جلدی پڑھتے نہیں تھے یعنی اس کی ادائیگی کے لیے آپ فکر کرتے تھے آپ نے فرمایا جو آدمی عشاء اور فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ آئے اگرچہ اسے گھسٹ کے کیوں نہ آنا پڑے یعنی گھڑنوں کے بل یا پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کے ہی آنا پڑے تو بھی آئے پس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو اللہ کے ذمہ ہے اس پر کوئی ظلم نہ کرے اور ظلم کر کے اللہ کے سامنے جواب دینا ہو اس لیے کہ جس سے اللہ پوچھے گا مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے لے گا اور لے کر مو کے بل جہنم میں پھینک دے گا کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی پس وہ اللہ کی ذمہ میں ہے اللہ کی حفاظت میں ہے اللہ کی ذمہ ہو گیا کہ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے جو اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑھتا ہے تو وہ دراصل اس ذمہ میں خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑے گا بہت سے لوگوں کے لیے فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے وہ ایک خاص وقت سے پہلے نہیں اٹھتے کچھ لوگوں کی اکثری قضا ہو جاتی وہ چونکہ دیر سے سوتے ہیں تو صبح اٹھنے ہی پاتے تو ان کی حفاظت اللہ کی ذمہ پر نہیں ہے یعنی فجر پڑھنے والے کی عزت اور احترام لازم ہے کیونکہ صرف مومن ہی اس کی پابندی کرتا ہے عامش کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر ابن عمر کے کیا لگے؟ بیٹے اور حضرت عمر کے پوتے یہ حجاج کے پاس بیٹھے ہوتے حجاج کے پارے میں سب جانتے ہیں کہ بہت ظلم کرتا تھا تو حجاج نے ان سے کہا اٹھو اور فلا آدمی کی گردن مار دو تو سالم نے تلوار اٹھا لی کیونکہ اس کا حکم تھا مارنے کا اور اس آدمی کو پکڑا اور محل کے دروازے کی طرف چل پڑا تو ان کے والد ابن عمر نے ان کو دیکھ لیا جب وہ اس آدمی کو باہر لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ واقعی ایسا کرنے جا رہا ہے؟ انہوں نے دو تین بار یہ بات دھو رائی پھر باہر لاکر سالم نے اس سے پوچھا کیا تم نے فجر کی نماز پڑی ہے؟ یعنی جس کو مارنے کا حکم تھا کہا تم نے فجر کی نماز پڑی ہے؟ اس نے کہا ہاں سالم نے کہا پھر تم جس راستے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ اور وہ واپس آئے اور تلوار پھینک دی حجاج نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس کی گردن اڑا دی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں حجاج نے پوچھا کیوں؟ سالم نے جواب دیا میں نے اپنے والد کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے یہاں تک پشام ہو جائے تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ سمجھدار رہو میں نے تمہارا نام اسی لئے سالم رکھا کہ تم سلامت رہو یعنی اللہ کے ذمہ کے اندر خیانت نہ کرو تو بہرحال اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان سے بڑے بڑے حادثے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں جب وہ فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے اس لئے بہت ہی فکر کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو یعنی کوئی باقی کر لیں نہیں کیونکہ باقی تو پھر ہم جاگی رہے ہوتے ہیں نا تو آزان بھی سنائی دے دیتی ہے اور وقت بھی پتا چل رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں پڑھ رہے ہیں تو پڑھی لیتے ہیں لیکن فجر کی چونکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اٹھنے کی بھی اور پھر وقت پر اٹھنے کی اور پھر مسجد میں جانے کی تو اس لحاظ سے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے اور فجر پڑھنے والا شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے